السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج رات ایک بجے یکم نومبر سن دوزار انیس بارش ہوئی تھی بہت زیادہ تو یہ سب جانوروں کو دوسرے سارے پر کیا ہو تھا یہ پورشن میں غلاظت بہت زیادہ کٹھی ہو گی تھی پانی کی وجہ سے تو اب یہ جو ہے نا ٹریکٹر سے اس کو کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن سارے جانوروں کو دوسرے پورشن میں تھے اب یہ وہاں سے آ رہے ہیں آج ان کی خوراک جو ہے وہ بھی لیٹ ہو گئی ہے ویلکم 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 خوش آمدید خوش آمدید پیارے دوستو کیا آل چالیں خیریہ سے میں محضرت جاتا ہوں جی ذرا متوجہ ادھر ہو گیا تھا اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے ایک دن کی تھوڑی سی جانوں کو سمیلے ٹائم پہ کھانا نہیں ملا تو ان کی شیطیں دیکھیں کیسے ڈاؤن یا اقدم لگ رہی ہیں آئی اکم نومبر سن دوہزار انیس ہمارے پریمیر پروجیکٹ یہ گھائی نے ایک بچری دی ہے جس کا نام ہمارے گلفراز بھائی نے کیوٹی رکھا ہے یہ ماں اپنے بچے کو جھون رہی ہے بچہ ماں کو جھون رہا ہے جما ماں کو جھون رہا ہے جنگ اور جای جنگN بچے ذرا ڈسٹرب ہیں رشان ہیں مبارک بات کے مستق ہیں ہمارے وہ اور سیز پاکستانی اور وہ پاکستانی بھائی جو انمول مشترکہ فارم سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں انمول مشترکہ فارم سسٹم کا یہ نعرہ ہے کسان کی ترقی پاکستان کی ترقی اور الحمدللہ سوما الحمدللہ ہم اپنے اس نعرے پر عمل پیرا ہیں ہم کوشش میں ہے کہ ہمارے کسان کو وہ آورنس دے سکیں جس کے تحت وہ اپنے جانوں کی بہتر کیر کرے زیادہ نفع حاصل کر سکے ہمارے اس پروجیٹ میں جتنے بھی ممبر شامل ہیں ہمارا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ وطن عزیز کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا وہ حصہ کس طرح سے ڈالنا ہے وہ حصہ ہم نے عام فارمر کو عام کسان کو آورنس دے کے ڈالنا ہے ہم نے اسے اچھی خوراک پروائیڈ کرنا ہے ہم نے انہیں فارمنگ کے طریقے کار بتا کے وہ حصہ ہم نے ڈالنا ہے انمول مسترکہ فارم سسٹم کے اندر کوئی بھی پاکستانی مختلف پروجیٹس ہیں شامل ہونا چاہے تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں دین دنیا اور آخر سارے نفع اس میں انشاءاللہ 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 حاصل ہوئیں گے انشاءاللہ با حکم ربی تو اس میں اگر آپ کسی بھی دوست نے ہم سے رابطہ کرنا ہو تو میرا نمبر نوٹ کر لیں ڈبل زیرو نائن ٹو تھری وان ٹو نائن ٹو ٹریپل زیرو سکس سیون یہ میرا نمبر ہے آپ اس نمبر پہ ورس اپ میسج کیجئے ورس اپ کال کیجئے اور مجھ سے رابطے میں آجئے گے اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ اس کو ہم نے تمہارے لئے نفع بنا کر بھیجے کس کو ان چپائیوں کو یہ چپائیں نفع ہیں جیسے شترنج کی چال چلتی ہے وہ کھانے سے زرب سے زرب دیتے جائیں تو وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے جس نے شترنج بنائی تو اس نے کہا ایک چاپ دوسرے دانے میں ڈالتے جائیں خانے میں ڈالتے جائیں یہ میرا انام ہوگا تو بادشانے کا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے تو یہ اسی طرح سے بڑھتا ہے الحمدللہ ہمارے اس فارم پہ جو بچری ہیں وہ دو تین مہینے کے اندر اندر یہ جیسا کہ لالی ہے یہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں دو تین مہینے کے اندر کراس ہو جائے گی تو یہ ایک بچہ تب دو ہو جائیں گے اسی طریقے سے ہمارے تمام جانور جو ہیں وہ دوسری دوسری بار بھی کچھ جانوریں بچا دے دی ہے جو پہلے سے ہم نے لیے وہ جیسے کہ یہ یافور ہے اس کی ماں بھی میرے حساب سے پ سار بتا رہے ہیں تو یہ ٹائم سے پہلے دوسرا بچہ دے گی پھر تیسرا دے گی تو یہ ساری چیزیں ہمارے اس پروجیٹ کی برکت ہی ہیں میں تو سمجھتا ہوں یہ رب کریم کے احسانات ہیں جن کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کام ہے ہمارا مول فیٹ پروجیٹ جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہے پانی لاکھ روپے فی میمبر اس کی انویسمنٹ ہے اس کے اندر آپ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی سہولت ہے مثال کے طور پر آپ نے ہر ماہ گھر میں اخلاجات کے لیے اماؤنٹ بھیجنی ہوتی ہے تو وہ انشاءاللہ پہلا پروجیٹ جو اس کی پرڈکشن ہے وہ ہم نے انشاءاللہ بس ایسے چند دن میں اسی نومبر کے اندر ہی فرسٹ ویک یا سیکنڈ ویک کے اندر وہ سٹارٹ ہو جانی ہے اور اس کے بعد کیونکہ مشینوں کی اووریلنگ کے سلسلہ جاری ہے تو اس کے بعد چھے ماہ کے بعد ہم نے اس کا پہلا نفع نقصان جو بھی ہوا وہ انہوں اس کر دن ہے پھر ہر تین ماہ کے بعد وہ ہم انہوں اس کیا کریں گے تو وہ آپ آسانی سے پتنے عزیز میں اپنے گریلو اخلاجات والدین کی خدمت عزیز وقعہ رب کا دھیان وہ اس کے ذریعے سے کر سکیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ پڑھتے رہا کریں جی اللہ پاک ان کی حفاظت کرے یہ رب کریم نے تحفے دیئے انمول فارمز کو انمول فارمز پہ بڑے خوبصورت بڑے دل فریب نظارے میں دیکھنے کو ملتے ہیں جب آپ اس کا حصہ بنیں گے تو پھر یہ آپ کو زیادہ انجوائیمنٹ دے گا زیادہ اچھا لگنے لگے گا زیادہ آپ کو اس میں خوبصورتی نظر آئے گی کیونکہ پھر آپ اسے بطور مالک دیکھیں گے یہ ہمارے آزاد ہیں جی فاد بن مبین بیٹے نے اس کا نام رکھا ہے آزاد تو آزاد ماشاءاللہ خوبصورت ہے آج ایک آزاد کی بہن بھی ہے یہ جی ہمارے فارم پہ جس کا نام ہم نے ہمارے بھائی گلفراز نے کیوٹی رکھا ہے جی کیوٹی یہ ہمارا ہیرہ ہے جی ہیرہ بھی ماشاءاللہ اچھی بڑھ اتری کر رہا ہے یہ ہمارا ریڈ لائن ہے جی ریڈ لائن ہے جی ریڈ لائن ہے بیوٹی فول بیوٹی فول شیرو بھی ہے جی مائے فارم پہ ہمارے بھائی عزیز لاسی صاحب نے شیرو کا نام رکھا تھا نہیں بھی نہیں کچھ نہیں گا چلو 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 اجازت دیجئے جی زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کے لیے کچھ نئی باتیں کچھ نئی آئیڈیاز کچھ کسان کی بہتری کے لیے مزید پیغامات وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے آج کے لیے اتنا کافی ہے اللہ حافظ